السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے بھی واقعات ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی واقعات ہوئے جس میں خود سامنے والے لوگ پارٹی جو ہے امپلیکیٹ ہو رہی تھی جس کو وہ لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان ساتھ پسند غیر مسلم حضرات نے بھی آواز اٹھائی اور ہم ایسے لوگوں کو سلام عرض کرتے ہیں اس کے باوجود میڈیا نے اچھا یہ ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے کئی سارے واقعات ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اس ملک میں جب بھی جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کوئی کوئی اس طرح کا حادثہ کیا گیا ہے یا پھر اس طرح کا پروپیگنڈہ چلا گیا ہے چند ہی دنوں میں اس کا طور نکل کر آیا ہے اسی طرح کا سیملر واقعی کے طور پر اس پر ایک الگ سے ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ کب انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا اور کب ان کے لوگ پھسے جیسے فار اگزامپل مسلمانوں کے اوپر ریپ کا الزام یہ لگا چاہتے تھے تو خود انہی کے لوگ ریپس نکلتے تھے مسلمانوں پر انہوں نے ٹیررزم کا الزام لگایا تو خود انہی کے لوگ ٹیررزم کے الزام میں نکلے اس طرح کے کئی سارے اگزامپلز ہیں جس کو ہم الگ سے ویڈیو بنا کر پیش کریں گے آخری بات جو میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے اور بہت سے کمینل ذہنیت کے لوگ جو سرکار میں گھسے بیٹھے ہوئے ہیں ایڈمیسٹریشن میں ہیں الگ الگ فریڈز میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ اس وقت کعب بن اشرف سے بھی گندہ رول گی بھارے ہیں اس ملک کے مسلمانوں کے خلاف ان کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات وہ تمام تر ویڈیوز خصوصا مرکز نظام الدین کے معاملے میں اور آئندہ یہ ترتیب ہماری ہر معاملے میں ہونی چاہیے وہ تمام تر ویڈیوز کو ہمیں کلٹ کر کے رکھنا چاہیے ان کا نام ان کا ایڈریس کس نے کہا کب کہا کس وقت کہا کس پروگرام میں کہا فیس بک پہ کہا ٹویٹر پر کہا نیو سینل پر کہا تمام تر چیزیں کلٹ کر کے ہمیں ایک جگہ اس کو کلٹ کر کے رکھ دینا چاہیے دوسرا ملک بھر میں کئی سارے ایڈوکیٹس ہیں مسلم ایڈوکیٹس میں ان ایڈوکیٹ حضرات سے بہت عدباً گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہو گیا اسلام و خلاف زہر بیانی پلیز آپ لوگ ایسے کیسز لیجئے کیسز فائل کیجئے کمپلینٹ کریے اور ایسے لوگوں کو جیل پہنچائیے اور ان کے اوپر مانہانی کا دعویٰ ٹھوکیے خاص کر اس مسئلے میں ہمیں کم سے کم پانچ سو کروڑ کا مانہانی کا دعویٰ کرنا چاہیے کم سے کم پانچ سو کروڑ کیونکہ تبلیغی جماعت پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ کوئی لللو پنجو آرگنیزیشن نہیں ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے بستی بستی کریا کریا آپ کو ملے گی ایسی آرگنیزیشن جو انٹرنیشنل لیبل کی ہے اس کو اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان پر جو ہے انٹرنیشنل کوٹس میں بھی کیس ہونا چاہیے اور یہ کام اگر ہم کریں گے تو بہت بڑا ایگزامپل سیٹ ہوگا اور یہ لوگ ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے اتنی بری طرح ان کے ہاتھ جل جائیں گے کہ یہ لوگ کبھی جرد نہیں کریں گے ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگانے کی تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے تمام تر زہریلے نیوز چانلز کو اور نیوز پیپرز کو ٹوٹلے boycott کرنا چاہیے یہ بہت ایمپورنٹ بات ہے سمجھئے اس کو وہ کونسی نیوز چانلز ہیں کونسی نیوز پیپرز ہیں اس کا مالک کون ہے اس کا پیچھے کا پولٹیکل بیگراؤنڈ کیا ہے اور اس کے اور دوسری کونسی کونسی کمپنیز ہیں یاد رکھئے ان کے اور بھی فرانچائز ہوتے ہیں یا تو وہ ٹیکسٹائل فرانچائز ہوتے ہیں یا تو ان کے ہوتلز ہوتے ہیں یا تو پھر ان کے ٹرائبلز ہوتے ہیں یا پھر ان کے شاپنگ مالز ہوتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹویشنز ہوتے ہیں ایسی ساری چیزوں کو بائیکارٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کی آخری چیز ہمیں اس طرح کے تمام تر دشمنان اسلام اور مسلمان اور ملک کے دشمن ورخلاف اصل میں یہ ملک کے دشمن ہیں سیکلرزم کے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو بار بار اپنی گندی سیاست کے لئے ٹاریٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف قنوط نازلہ کا احتمام کرنا چاہیے اجتماعی طور پر اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انفرادی طور پر کم سے کم ہمیں قنوط نازلہ کا ایسے لوگوں کے خلاف احتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان لوگوں کو پکڑ لے اور ان کی ساجشوں کو ان کی گھٹیا جررتوں کو اللہ تعالیٰ سبق سکھائے اور آخری بات جو میں بلنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہم نے بنایا ہے یا پھر یہ جو ویڈیو میں نے بنایا ہے یا ہمارا خاص مقصد میرا ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی الزامات لگائے جائیں جا رہے ہیں میڈیا میں یا پھر سوشل میڈیا میں ہم ان کا رد کریں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے الزامات نظر آتے ہیں ہمیں آپ اطلاع دیں یا پھر کومنٹ باکس میں منشن کریں کہ یہ اس طرح کا الزام لگا جا رہا ہے اور ہم میں اس بات کی تیاری بھی کر رہا ہوں کہ اکثر جو مسلمانوں پر الزام لگا جا most common allegations against Islam اس کو کہا جاتا ہے most common allegations against Islam اور ان کی سچائی کیا ہے اسلام پر لگا جانے والے اکثر الزامات ہیں اور ان کی سچائی کیا ہے جیسے ٹیررزم ہو گیا یا پھر ریپ ہے یا پھر پاپیلیشن کو لے کر یا پھر کئی سارے بیویوں کو لے کر اس طرح کے جو بھی گھٹیا الزامات لگا جا رہے ہیں ان کی سچائی کیا ہے اور جو الزام لگا رہے ہیں ان کی اپنی سچائی کیا ہے ان الزامات کی روشنی میں یہ بتانے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ جو نفرت ہمارے اس ملک کے معصوم نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو جو برین واش کیا جا رہا ہے اس طرح کے جھوٹی 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 باتیں بول کر یہ نفرت کی فضاء کو ہم ختم کریں اور یہ کام اس وقت بہت بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ یہ موضوع کتنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایک ایک موضوع کو لے کر الگ الگ سے ویڈیو مختصرن اور جامعہ ترین انداز میں بنانے کی کوشش کریں گے آپ کے پاس جو بھی مشورے ہوں جو بھی سوالات ہوں آپ ضرور ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس ٹاپک پر کام کریں امید کرتا ہوں کہ ہم سب محفوظ رہیں گے اور ایمان اخلاص اور احتیاط کے ساتھ اپنے ان ایام کو گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں کے شر سے بچائے وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمین